اسلام علیکم فاریکس ٹریڈر میں ہوں سفدر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سفدر فاریکس سکول سفدر فاریکس سکول ہے ہلز آف گولڈ اور یہ حقیقت ہے الحمدللہ کہ یہ واقعی ہلز آف گولڈ ہے الحمدللہ جو میرا میتھڈ ہے یہ کرپٹو پہ کام کرتا ہے یہ کمیونٹی فیچر فاریکس ٹریڈنگ کئی بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں میرے میتھڈ کو جس کا نام ہے رننگ سنیک ٹریڈنگ میتھڈ انیل چودری ویری نائس بچے کمال کر دیا آپ نے آپ کو میرے خیال میں بھی پندرہ بیچ دینی ہوئے ہیں بہت زبردست پراغرس ہے آپ کی ماشاءاللہ اور یہ وٹیلٹی پہ کام کیا آپ نے سیونٹی فائیو انڈیکس پہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ یہ کام کرتا ہے یہ موم ون تھاؤزنڈ انڈیکس ہے یہ کون صاحب ہیں جی رادنات صاحب کیا بات ہے رادنات صاحب کہ کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے بس انہوں نے اقزام دینا ہے رادنات صاحب ماشاءاللہ بھی بہت فٹ جا رہے ہیں ماشاءاللہ کترہ کترہ کر کے کس قدر یہ یوسف بھائی ہیں موسٹ سینئر ہیں ان کا بھی کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے موسود اور امان صاحب کا بھی کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہ اس پوزیشن پہ ہیں ان کا جب چاہے گا ارن کریں گے جب چاہیں گے ارن کریں گے اور جتنا چاہیں گے ارن کریں گے یہ ویری نائس مسود اور امان ویری نائس یہ وہ لڑکا ہے جس کو اردو کی سمائی تو آتی ہے مسود صاحب کو مسود اور امان ہے بنگلہ دیش سے لیکن ریپلائی نہیں کر پاتے ریپلائی لکھ کے کرتے ہیں اس کے باوجود اتنا ڈیپلی انہوں نے سٹیڈی کیا کہ آج ماشاءاللہ یہ پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں یوسف بھائی دبائی سے رادنات ویری نائس یوسف بھائی آپ تو ماشاءاللہ سینئرز ہو بڑی اچھی پراغرس ہے آپ کی ماشاءاللہ ادنان خان صاحب سینئر ہیں ان کا اقزام بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے ان کی سٹیڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے اقزام باقی ہے یہ ہنڈڈ پرسنٹ انہوں نے کل بیٹ کوائن پہ کیا ہے ماشاءاللہ ویری نائس یہ ون ویک کی پراغرس میں چیک کر رہا ہوں ویر جی یہ جناب فواد وحاب وحاب صاحب امیزنگ امیزنگ ویری نائس کمال ہے بہت بڑیہ آپ نے کیا فور ہنڈڈ ان جسٹ تھری ڈیس تو یہی وجہ ہے کہ میں اسے ہلز آف گولڈ کہتا ہوں کہ جو سبدر فارک سکول ہے یہ گولڈ کی پہاڑی ہے اور تھانکس یو سبدر سار یہ قردان صاحب ہیں چھوٹے سے ہنڈڈ اکاؤنٹ پہ دیکھو انہوں نے کیسی ٹریڈنگ کی جزاکالہ ہنڈڈ ٹو پلس ٹو ہنڈڈ سفٹی ویری نائس ایکسیلنٹ اچھا جی مسود الرمان صاحب فرام بنگلہ دیش ان سے میں نے بادا کیا تھا کہ آپ کو کنگ آف بنگلہ دیش بناوں گا فارکس ٹریڈنگ کا اور الحمدللہ آج سب دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں میرے سٹوڈنٹ میرے جو سبدر فارکس سکول کے سٹوڈنٹ ہیں یہ دنیا کے کسی بھی سٹاک پہ کمیونٹی پہ فیوچر پہ فارکس ٹریڈنگ میں یہ کرپٹو کرنسی کئی پہ بھی کام کر سکتے ہیں راجہ صاحب ابھی نئے ہیں الحمدللہ نئے نہیں ہیں کورس کمپلیٹ ہونے والا ہے جہاں ہو چکا ہوگا ان کو بھی ون مانت ہوگیا جب کوئی ایک مانت پہنٹالیس در مجھے دے دے گا تو اس کی زندگی ڈیفینیٹلی بدلے گی یہ گرنٹی ہے یوسف بھائی زندہ بات نائم صاحب نائم بھائی کیا بات ہے امیزنگ ویری نائس کیسا لگ رہا ہے ابھی یہ میری جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے جسٹ فورٹین لیسن میرے ماسٹر آف انٹرڈے کے دیکھے ہیں ابھی ان کے دو تین لیسن اور باقی ہیں اور اس کے بعد اقزام ہے یعنی ابھی کورس کمپلیٹ نہیں ہوا ان کا اور ان کی یہ پوزیشن ہے یہ کون صاحب ہیں یہ گورب صاحب ہیں ابھی ان کو تیرہ دن ہوئے ہیں ٹوٹل کل میں نے ان کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی بہت آسم بھائی آسم بھائی آسم بھائی کمال ہے یہ یقین کریں کہ جس دن انہوں نے مجھے کال کی تھی ان کا کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ اتنے ٹوٹے ہوئے تھے اور کوئی لاؤس بھی بڑا نہیں ہوا تھا ان کا پانچ ازار ڈالر کا ہوا تھا یا تو گروب کے اندر ایسے بھی ہیں جن کا ایک ایک لاکھ ڈالر نقصان ہوا ہے تو آسم بھائی بہت پریشان تھے کرنگ ریجولیشن آسم بھائی یہ ان کا بھی فائنل ہو چکا ہے بس اقزام ان کا باقی ہے فائیو ڈیز کا اقزام ہوتا ہے کورس کے بعد وہ محرم کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگا 23 اگیس کو شروع ہوگا اس کی میں کانٹینیو تمام سٹوڈنٹس کی ویڈیو چارڈ لگاؤں گا یہاں پہ اپلوڈ کروں گا سجاد خان صاحب کا کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے آج ان کی پوزیشن دیکھ لیں یہ میرے لیے الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ فخر کی بات ہے کہ میرے سٹوڈنٹ ورڈ کے اندر وہ سٹوڈنٹ ہوں گے کہ جب یہ چاہیں گے جب یہ چاہیں گے تب یہ ٹریڈ لگائیں گے اور جب یہ ٹریڈ لگائیں گے تو یہ پروفٹ ہی کمائیں گے یوسف بھائی زندہ بات یہ یوسف بھائی کسور سے ہیں چونیا سے یہ چونیا والو میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک ڈائیمنڈ ہے ڈائیمنڈ اس کی رسپیکٹ کرنا یوسف صاحب کی اس سے سٹوڈی کرو چونیا کسور کسور والو یہ گفٹ ہے میری طرف سے محمد یوسف صاحب ابھی دبائی میں بہت جلد واپس آئیں گے محمد اسمہیل صاحب کراچی کیا بات ہے بہت جینئس بچہ ہے یہ بہت اچھا اور ان کی سپیڈ بہت زیادہ تھی ابھی کم ہو گیا الحمدللہ اور ابھی بھی دیکھا ان کا کنفیڈنس کمال کرتے ہیں اور پریکٹس میں ماشاءاللہ کمال کر دیا انہوں نے زبردست خیر الاسلام خیر کو ابھی جسٹ ون ویک بھی نہیں ہوا اور ایسا انہوں نے کیا تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے ایک آپ لوگوں کی ایک ریسرچ ہوتی ہے جو لوگ آتے ہیں ماسٹر کرنے کے لئے وہ کافی کچھ کر چکے ہوتے ہیں پہلے سے لیکن میتھڈ نہیں ہوتا ان کے پاس کو کنفرم ہنڈیڈ پرسنٹ شور میتھڈ نہیں ہوتا تو صرف میتھڈ کام نہیں کرتے میتھڈ کے ساتھ جو میں پریکٹس کراتا ہوں چالیس دن اصل وہ ہوتی ہے کسی کو اپلائی کرانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے جیسے سپوز آپ انجینئرز تو بن جاتے ہیں سوری جو ڈاکٹرز تو بن جاتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کے لئے پھر آپ کو چھ مہینے ایک سال کسی ہسپٹل میں گزارنا پڑتا ہے تو اسی لئے پریکٹیکل بڑا ضروری ہے اس کا جو یہ میں پریکٹیکل کرواتا ہوں سب سے بڑی چیز وہ ہوتی ہے اور آپ بلیف کرو کہ میں ایک ایک صبح پانچ بجے سے دس بجے تک کر رہا ہوتا ہوں یہ کون صاحب ہیں میرے اللہ آپ کا شکر گزار ہوں میرے اللہ میں آپ کا بے پناہ شکر گزار ہوں الحمدللہ رب العالمین سمہ الحمدللہ رب العالمین بشیر بھائی ہیں اٹک سے بہت کمال کے ٹریڈر ہیں یہ اٹک والوں کے لئے میری طرف سے گفت ہے انشاءاللہ تعالی بشیر صاحب سب در فارک سکول کی فرنچائز بھی اوپن کریں گے اٹک میں اور ساتھ میں مسٹر یہ ایک تحصیل میں کریں گے دوسرے میں ساکب خان صاحب کریں گے یا ڈسٹرک کی دو دو تحصیلیں ان کے پاس ہوں گی ان کو میں نے فرنچائز دینی ان کی پراغرس دیکھیں ہے ورلڈ کے اندر کوئی بندہ ایسا جو سٹڈی کرواتا ہو آئیں اوہ خدا کے بندو آپ جا کے جو عجیب عجیب سے کوئسٹن مجھ پہ کرتے رہتے ہو یہ میرے سٹوڈنٹس کی پراغرس دیکھیں کہ ان کی کیا پراغرس ہے اصل لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے وہ قویسٹن اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ٹوٹ چکے ہیں کہاں سے کہاں تک لوگوں نے کرسز کی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ وہ میتھڈ ہے جس سے پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ٹریڈ لگانی ہے یہاں پہ کلوز کر دینی ہے بات ختم یہ الحمدللہ میری چھ سات سال کی جو رات دن کی محنت تھی آج یہ اس کا پھل ہے اور میرے لیے خوشی اس بات کی ہے کہ میرا میتھڈ صرف جوروں پہ کام نہیں کرتا گولڈ پہ نہیں کرتا جی بی پہ نہیں کرتا جی بی پی یو ایس ڈی پہ دنیا کے تمام جو سٹاکس کمیونٹی فیوچر فور ایکسٹنٹس سب پہ کام کرتا ہے یہ رب کائنات کی سب سے بڑی عطا آئے یہ کون صاحب ہیں مسود و رحمان صاحب سر بڑیہ آپ تو بیر جی صاحب بھی ڈائمنڈ ہے گفٹ ہے سندھ کی لڑکو دیکھو یہ میرے بچے ہیں جنہوں نے مجھ سے سیکھا ہے آج اس سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں جتنے بھی بیروزگار ہیں جتنے بھی زیرو سے لے کے میں ماسٹر آف انٹرڈے اور اگر آپ کہیں گے پرو بھی یہ ماسٹر آف انٹرڈے کا کورس ہے اس کے بعد پرو ہے اس کے بعد وی آئی پی ہے اور وی آئی پی جو ہے وہ تو پھر مت پوچھیں اس کی کیا پوزیشن ہے وہ 3000 ڈالر کا ایک کورس ہے وہ بھی 1500 ڈسکونٹ کے بعد یہ بیر جی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی دیکھ رہے ہیں سب لوگ انل چودری نئے ہیں ما شاء اللہ 300 200 پروفٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ انل سٹپ بائی سٹپ کیپ اٹپ اوپر جائیں گے انشاء اللہ آپ کی گریفت آئے گی پھر ٹوٹل ہی بلیو ہوں گے آپ کے ٹوٹل ٹریٹس ابھی دس بارہ پندرہ دن ہوئے ہیں میرے خیال میں آپ کو یہ کون سا ہمیں جی یوسف بھائی صاحب کمال ہے یوسف بھائی صاحب کیا بات ہے قصور والوں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے سندھ والوں کے لیے بھی بڑے بڑے ڈائمنڈ ما شاء اللہ بن چکی ہیں ہیرا ہے یہ میرا بچہ ہے سب سے فیوریٹ ہے آپ سب سٹوڈنٹ کو میں بتا دوں یہ جو بچہ ہے بہت عادب ہے اور سجاد خان صاحب انڈیا سے ہیں میرے بہت پیارے محترم رسپیکٹڈ سٹوڈنٹ ہیں اور آج کل کہاں پہ غیب ہیں بھائی سیکھنے کے بعد گستات کو بھول گئے ہیں رابطہ کیا کریں شاید علی شاید علی کو میرا خیال ایک بیس ایک دن ہو گئے ہیں اور یہ قاصد نویل صاحب نے شاید ایڈمیشن کروایا تھا ان کا ایکسیلنٹ ویری نائس شاید علی ویری گوڈ کیپ اٹ اپ بلاول شداد بہت پیارا بچہ ہے بہت آدب ہے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں ویری نائس شداد جو سب بھائی کی ہے گولڈ کی ٹریڈ ہے بھائی میں اسی لئے تو کہتا ہوں ہلز آف گولڈ ہے ہمارا یہ اس بندے نے مجھے بہت امپریس کیا ہے جس پریت صاحب نے کامال کا سرداروں میں سب سے جینیس سردار ہیں ماشاءاللہ اس نے فور ڈیز میں کورس بھی کمپلیٹ کیا اور فرس ڈی فور ڈیز فائیو ڈیز نے فورٹی پرسنٹ ارن کر کے مجھے دکھایا تو یہ ہیرو ہیں اس بیج بن کے کمال کے جینیس ہیں یہ اختر علی لخنو صاحب سے لخنو سے اور جس طریقے سے یہ سٹیڈی کر رہے ہیں ماشاءاللہ جتنی ایک ڈیپ لی اور جتنے مجھے کوسٹن بھیجتے رہتے ہیں یہ بہت اوپر جانے والے ہیں انشاءاللہ ٹریڈنگ کی دنیا میں لخنو کے لیے انشاءاللہ یہ میں ایک ڈائمنٹ تیار کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جتنی بھی جنگ جرنیشن ہے ان کی لائف بدلیں گے اللہ کی رحمت و برکت سے یہ آپ کا ایک کوسٹن رہتا ہے اس کا میں نے ریپ لائی نہیں کیا تھا شاید تو میں بیزی تھا انشاءاللہ یہ میں ریپ لائی کر دوں گا آپ کو یہ دوبارہ سے مجھے بھیج دیں ان باکس میں یہ کون چندہ سنگھ چندہ سنگھ مجھے یاد نہیں ہے آپ کا ڈیمیشن کب ہوا تھا آپ مجھے ان باکس میں رابطہ کریں مجھ سے آپ رابطہ نہیں کرتے ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں بالکل رابطہ کیا کریں یہ نیپال کے لئے میں نے جناب چار ایسے پلر تیار کی ہیں جو فارکس کی دنیا میں انشاءاللہ تیل کا مچا دیں گے یہ تھاپا صاحب ہیں اور یہ انشاءاللہ بہت بیسٹ کرنے والے ہیں فیچر میں ان کا کورس کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے اس کے بعد چودری صاحب ہے ایک ایک نیپال کے بہادر صاحب ہیں ویری نائس نائم بھائی نائم بھائی آپ نے حالہ کی ٹریڈنگ بھی کوئی پرانی شروع نہیں کی ہوئی لیکن آپ نے کمال کر دیا ہے ویری نائس انشاءاللہ ابھی تو بہت آگے جانا ہے سفر لمبا ہے ابھی تو جسٹ فورٹین لیسٹ میں نے ڈیلیور کی ہیں اور میں آج خوش ہوں شکر ہے اللہ کا کہ میں نے سارے لیسن آپ لوگوں کو نہیں دیئے تھے یہ میرے امریکن ٹیچر نے بتایا تھا کہ یہ انسان کے اندر ایموشن ہوتے ہیں بس وہ سارے لیسن دیکھے گا پھر بھاگ جائے گا تو مجھے بھی ڈیڑھ مہینے کے بعد لیسن ملے تھے بکایا تب جا کے میں اس پوزیشن پہ پہنچا تھا وخیر میں نے کو سٹیڈی کی ایسی انتہا کی کہ میں میں نے پہلے بھی شاید کسی ویڈیو میں بتایا کہ منٹل ہونے کے قریب تھا میں اتنی میں نے فور ایکس میں سٹیڈی کی میں اکثر کہتا ہوں کہ ایڈسن تھامس نے بلب بنایا ایک آزار ایکسپیریمنٹ کر کے اور مجھے کچھ چھ آزار ایکسپیریمنٹ کرنے پڑے فور ایکس ٹیڈنگ میں سیکسس ہونے کے لیے بلاول شداد صاحب ماشاءاللہ ویری نائس کیپ اٹ اپ بلاول اکانٹ آپ کا بڑا ہے چھوٹا اکانٹ یوز کریں تری تھوزنڈ یویس ڈالر کا آسم نواز آسم نواز ہوئی آسم نواز یہ آسم نواز صاحب کون ہے یہ رابطہ کریں آپ مجھ سے گروپ میں آپ کا کب اڈمیشن ہوا ہے اور کتنے لیسن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب گھبرائیہ مت کریں کہ سفدر صاحب بیزی ہوتے ہیں میں بیزی ہوتا ہوں اور سم ٹیم ریپلائی بھی نہیں دے پاتا لیکن لیٹ میں دیتا ہوں تو دیتا ضرور ہوں بان منٹ پہ کام نہیں کرنا بھائی کون صاحب ہیں گورو پلیس یہ یہ بہت ٹیپیکل ہے یہ آپ کو آگے جب آپ کینگ بن جائیں گے فائی منٹس کے تو پھر اس پہ کام کرنا ہے یہ سکلپنگ ہوتی ہے انٹرہ ڈے پانچ منٹ اور پندرہ منٹ پہ ہوتا ہے میں پانچ منٹ پہ انٹرہ ڈے پہ کام کرتا ہوں اگر آج میں آپ لوگوں کی آنکھیں کھور رہا ہوں لوگوں کو تو پتا نہیں تھا سیدھا ہی ایچ ون پہ کام کرتے تھے بابا ایچ ون ویکلی ٹیٹ کے لیے ہوتا ہے یہاں پہ لوٹ مار کا بزار گرہ میں بروکر ہیں تو وہ لوٹ مار کر رہے ہیں کسی کو کوئی بتاتا نہیں اکانٹ کون سا استعمال کرنا ہے جنہ بڑے بڑے دھوکھے ہو رہے ہیں کسی دن میں اس پہ ٹوٹوریل بناوں گا ایک کمپلیٹ یہ یاسر صدیقی صاحب ہے یہ یاسر صاحب ماشاءاللہ بڑے کوئسٹن کرتے ہیں اور آج ایک سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں میرے خیال میں بیس ایک دن ان کو ہو گئے ہیں ورون کمار صاحب ورون صاحب کب آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے مجھے بتائیں درہ پلیس اور کتنے لیسن آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا انیل چودری ویلکم ویری نائس یہ نئے سٹوڈنٹ ہے آپ چوٹو صاحب جو ہیں اپنے لیسن پہلے کمپلیٹ کریں پھر ٹریڈنگ کریں محمد یہ بڑے ایک کمال کا بچہ ہے یہ کہاں سے بیٹا آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کون سے سٹی سے ہیں لیکن آپ کی میں نے ٹریڈنگ دیکھی آپ بہت بڑیہ ٹریڈنگ کرتے ہیں سٹی کا اور اپنا ڈسٹک کا نام لکھ کے مجھے سینڈ کریں بیری نائس ایکسیلنٹ یہ ساؤ صاحب ہیں انڈیا سے ہیں میرے خیال میں ان کا کورس کمپلیٹ ہونے کے قریب ہی ہوگا جہاں تک مجھے یاد ہے ان کا ایڈمیشن کو ایک مہینے سے اوپر ٹائم ہو چکا بیری نائس ایکسیلنٹ بلکل بڑیہ ٹریڈ لگائی آپ نے مہنی مینیجمنٹ کے ساتھ ایسے لوگ کبھی ٹریڈنگ میں نقصان نہیں کرتے لیکن جو لوگ ٹریڈنگ میں نقصان نہیں کرتے انہیں کہتے ہیں وہ سٹاپ لوس لگانے والے ہوتے ہیں جو سٹاپ لوس نہیں لگاتے یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سٹاپ لوس کیسے لگانا ہے وہ لوگ نقصان کرتے ہیں جی بلاول شزاد صاحب ایک دفعہ آپ کی ویڈیویٹ میں نے دیکھ لیا نہیں چاہو اچھا کراچی سے جی یہ کراچی والوں کے لیے میری طرف سے گفت ہے ٹی پی لگایا ہوا ہے سٹاپ لوس کا آئے مسٹر تارک ڈانٹ فارگیٹ سٹاپ لوس ڈانٹ فارگیٹ ایک جملہ میں نے بولا تھا کہ اگر میں ٹونٹی جلد لکھوں ایک سے بیس تک کتابیں لکھوں اور ہر کتاب کا ایک ازار پیج ہو اور ہر پیج کی پر صرف ایک جملہ لکھا ہو کہ فارگ سٹیڈنگ میں سٹاپ لوس سیکھنا اور لگانا انتہائی ضروری ہے تو بھی وہ جلدیں کم ہوں گی ایک جملہ لکھا ہو میرے بھائیو سٹاپ لوس کے بغیر آپ کا قیمتی خزانہ یہ ختم ہو جائے گا سٹاپ لوس اگر میں پورا سال ایک لفظ بولتا رہوں سٹاپ لوس لگانا تو بھی یقین کرو نہ میں تھکوں گا مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ یہ کتنا اہم ہوتا ہے ٹی پی تو لوگ لگا لیتے ہیں سٹاپ لوس نہیں لگاتے بہت سا ہوتا ہے اس سے لاکھوں کروڑوں روپے آپ کما سکتے ہیں اور اگر سٹاپ لوس نہ لگا کہ آپ اس کو اڑا دیں گے تو فیدہ نہیں بشیر احمد صاحب بشیر احمد صاحب ماشاء اللہ ابھی تھرٹین اگست ہے کیا ہے افتر علی صاحب کوئی بات نہیں کہیں سے آپ کی ٹیٹ غلط ہو گئی ہے دوبارہ سے ریسرچ کرو چھ مہینے لگ جائیں ٹیٹ غلط ہو جائے اس کو سمجھنے میں لگی کیوں غلط یہ نہیں کہ ایک غلط ہوئی تو آگے سے دوسری لگا دی ایسا نہیں کرنا بشیر احمد صاحب جزا اللہ خیر تو ترٹین اگست فورٹین راج بھی دو دن ہوئے ہیں جس یہ کتب صاحب ہیں تھانک سر سر ویلکم مائی سن بہت پیارا بچہ ہے بہت زبردست کل سے انہوں نے شاید منڈے سے ریل اکانٹ پر شروع کر رہے ہیں کام فل اکسپرٹ ہو چکے ہیں تو یہ امیزنگ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایسا کبھی دیکھا ہے ورلڈ کے اندر یہی وجہ ہے کہ میں اس کو ہلز آف گولڈ کہتا ہوں آپ بھی آئیں ایڈمیشن لیں سٹڈی کریں اور آپ بھی کنگ بنیں اور یہ جو ورلڈ کے اندر سب سے بڑا پرابلم فناس ہوتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں اپنے لیے جی اور ہزار لوگوں کا فائدہ کریں ان کی لیے جی جی